دراما سیریل تم بین کیسا جیا کہ اپیسوڈ نمبر چورتالیس میں کیا ہوگا ناظرین تو جانگے اس ویڈیو میں اگر چینل پر نئے تو جلدی سے سبسکرائب کریں کیونکہ اپیسوڈ نمبر چورتالیس بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے جی ہاں اپیسوڈ نمبر چورتالیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب زارہ سیدھا اپنے باپ کے پاس جائے گی اور اس کو بولے گی ابو ہم نے بیٹیوں کے نصیب کو شادی تک ہی کیوں محدود کر دیا ہے کہ شادی ہوگی تو بیٹیوں کے نصیب کھلیں گے جس پر زارہ کا باپ زارہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب آپ کی کاندے پر آپ کی بیٹیوں کا بوجھ ہونا تو ہر باپ کو ایسے ہی سوچنا پڑتا ہے جس پر زارہ کہتی ہے کہ ابا ایسا کوئی بات بھی نہیں ہے کہ آپ بیٹیوں کو شادی کے بارے میں محدود کر دیں کہ شادی ہوگی تو خوش رہیں گے کہ اگر شادی نہ ہوں گی تو خوش نہیں رہ سکتی ایسی بات بالکل نہیں ہے لیکن اس کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا شادی دوسری بہت ضروری ہے اور تمہیں ہم ایسے نہیں رکھ سکتے اور اب تمہاری ہم دوسری شادی ضرور کروائیں گے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ ساتھ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا ہے تو زارہ جو ہے وہ اس کے لیے لے کر جاتی ہے چائے اور خوب گف شب کرتی ہیں یہ بات زینی کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تو زینی جو ہے وہ سیدھا جاتی ہے زارہ کے پاس اور اس کو بولتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب ساتھ مرے اگنور کر کے کسی اور سے بات کرے جس پر زارہ پوچھتی ہے اپنی بہن زینی سے کہ تمہیں کوئی بات ہے جو مجھ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہو جس پر زینی دو ٹوک بتا دیتی ہے زارہ کو کہ وہ ساتھ جو ہے وہ یہاں میرے لیے نہیں آتا بلکہ تمہارے لیے آتا ہے اس کے بعد سنے کے بعد کیا زارہ جو ہے وہ ڈسٹنس کر لے گی ساتھ کے ساتھ اور جب یہ بات ساتھ کو پتا چلے گی کہ اس طرح سے کیا ہے زینی نے زارہ کے ساتھ تو کیا خود ساتھ جو ہے وہ زینی سے رشتہ توڑ دے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا شکریہ